بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہتا ہے جی ایک سپیڈ بتا دیں دیکھیں ایک کوئسٹن ہم نے یہ پڑا تھا اس میں ہم نے ایک فارمولے سے نکالے تھی لیکن اس میں جو تھا دسٹینس سیم تھا تو اس میں وہ والا رول نہیں اس میں وہ سپیڈ تبدیل کرتا ہے لیکن اس نے دسٹینس نہیں بتایا ہم اس میں ایوریج سپیڈ کا جو فارمولہ ہے وہ ہم لگائیں گے ایوریج سپیڈ ایکوال ہو جائے گی ڈی ون پلس ڈی ٹو اوور ڈی ون پلس ڈی ٹو یہ ایوریج سپیڈ کا فارمولہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے ڈی ون ڈی ٹو بھی ملوم کریں گے ڈی ون ڈی ٹو بھی ملوم کر کے پھر اس فارمولے میں پٹ کر دیں گے تو ایوریج سپیڈ آ جائے گی دیکھیں ٹین موو سپیڈ آف یعنی کہ ایس ون جو ہے وہ ہے تیس کلومیٹر پر آر ایڈ ایس ٹو جو ہے وہ ہے پنتالیس کلومیٹر پر آر ایڈ ٹائم جو ہے ٹی ون جو ہے وہ ہے بارہ مینز ٹھیک ہے ایڈ ٹو جو ہے وہ ہے آٹھ مینٹ اب بہور کریں سپیڈ گھنٹوں میں ہے ٹائم مینٹوں میں ہے تو ہم ٹائم کو گھنٹوں میں کنوائٹ کر دیں گے دیکھیں ہم جانتے ہیں ساٹھ مینٹ ایکول ہوتا ہے ون آور ٹھیک ہے اینڈ ون مینٹ کتنا ہوگا گھنٹوں کا تو یہ ساٹھ ہی در آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ون اوبر ساٹھ یہ گھنٹے ہو جائیں گے ایک مینٹ میں اور اسی طرح جب ہم لکھیں گے بارہ مینٹ بارہ مینٹ میں کتنے گھنٹے ہوں گے تو بارہ مینٹ بھی ادھر آکے ملٹیپلائی ہو گا جیسے ادھر ایک سے بارہ ملٹیپلائی کیا ادھر بھی بارہ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا بارہ پانچ ساٹھ یعنی کہ بارہ مینٹ میں کتنے گھنٹے ہوں گے ایک بٹا پانچ آر ٹھیک ہے یہ ہمیں مل گیا اسی طرح جب ہم اس کی جگہ پہ لکھیں گے ایک منٹ کی بجائے آٹھ منٹ لکھیں گے آٹھ منٹ میں کتنے گھنٹے ہوں گے تو ایک بٹا ساٹھ ملٹیپلائی ادھر بھی آٹھ کر دیں گے تو آٹھ اس سے جب ملٹیپلائی ہوگا ساٹھ سے تو یہ ہو جائے گا جی پندرہ سوری یہ ہم لکھیں گے کہ چار دنی آٹھ پندرہ چوک ساٹھ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا جی آٹھ منٹ میں کتنے گھنٹے ہوں گے آٹھ منٹ میں گھنٹے ہوں گے دو بٹا پندرہ ٹھیک ہے یہ پندرہ اسی آٹھ منٹ میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے T1 T2 گھنٹوں کے حساب سے معلوم کر لیا اب ہم نے معلوم کرنا ہے D1 and D2 ٹھیک ہے تو S1 ہم لکھیں گے S1 وہ ہوگا D1 over D1 D1 ہم نے معلوم کرنا ہے ادھر رکھیں گے T1 کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں گے S1 T1 equal ہے D1 تو D1 کی value کیا آ جائے گی ہم put کر دیں گے S1 کی قیمت ہے 30 km 30 km per hour and multiply کریں گے T1 کی قیمت کیا ہے 1 بٹا 5 R ٹھیک ہے اب یہ 5 اکم 5 and 5 شک 36 اور یہ R R گھر cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس D1 جو ہے وہ آ جائے گا 6 km ٹھیک ہے اسی طرح ہم D2 کی بھی معلوم کر لیں گے same اسی method میں D2 بھی اسی طرح بن جائے گا S2 and T2 ٹھیک ہے S2 کی value ہمارے پاس 45 and T2 کی value ہمارے پاس 2 over 15 15 35 and 3 2 6 km T1 D2 کی value آ گئی ہمارے پاس اب ہم average speed میں ہمارے پاس D1 بھی آ گیا D2 بھی آ گیا and T1 and T2 دونوں آ گیا تو ہم یہ اس میں average speed کا formula average speed نکالنے کے لئے اس formula میں قیمتے put put کریں تو average speed equal ہو جائے D1 plus D2 over T1 plus T2 foot کریں D1 کتنے 6 D2 6 T1 کتنے 1 بٹا 5 T2 کتنے 2 2 بٹا 15 ہم اوپر plus کر دیں 12 and نیچے LCM لے لیں تو نیچے LCM آ جائے 15 5 3 آ جائے plus 15 2 2 2 12 3 2 5 5 15 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 12 15 15 15 15 15 15 36 36 km per hour کی speed سے وہ اس کی average speed بنے گی کونس option دروست option b is right option اگر کسی طرح آپ کو issue پیش آ